5h30 ہونے والے میں اٹھ گیا تھا مرکان 5 بجے کا دار رہن میں لگایا تھا اٹھ تو گیا تھا پر پھر بھی سویا رہا ہوں تو ابھی فریس فریس ہوگی ناکے ملتا ہوں میں ناکے تیار ہو گیا ہوں اور میری یاد ہے تو ہم ناڑے کے بعد ہی کرتا ہوں بروز تو چلو بروز کرتا ہوں یہ مجھے یہ میرا بروز یہ وڑا اس قرار گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیش لگا لیا بروش کے اوپر تو آپ کرنا چاہلو کرتے ہیں گیزا تو کر لوں لے نہیں کہ اس کو کل رات کو جو جوتے دوئے تھے یعنی کل سام کو وہ ابھی سوک چکے ہیں کل میں ان کے لیش ڈال رہا ہوں تو لیش ڈالنے کے بعد ان کو پہل لوں ہوں گا پھٹا پھٹا میں ہوں چکا ہوں فل تیار ایک دم اور ابھی کتے ہو رہے ہیں ابھی ہو رہے ہیں 6 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 7 7 7 7 7 8 8 9 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 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 11 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر ڈیو آرہا ہے ہاں پر اس وقت بہت اچھا ڈیو آرہا ہے موسیقی جنگلی جنگلی یہ جو انا بنا آرمی اے گیا میں فائنلی کولیج پہنچ چکا ہوں وہ پچھے گھڑی ہے میری باس ابھی ہم جا رہے ہیں کیفے کے اندر یہ رت یہاں کا کیفے اندر کا بیو دیکھو مس چھڑیاں کلکاری مار رہی اندر سے ہٹ جیسا سا نہیں بنا ہوتا ویسا سا ہے یہ کیسے تو ہم جو ہے کولیج آدھے گھنٹے پہلی پہنچ گئے ہیں کیونکہ 9 بجے کا ٹائم ہے اور ابھی جو ہو رہا ہے 8.35 ہو رہے ہیں تو ہم پہلی پہنچ گئے ہیں پہلی پہنچ گئے ہیں اس لئے ہم سوچے کہ تھوڑی در کیفے بیٹھ لیتے ہیں اور دوست دوست آجیں باہر کا بیو دکھاتا ہوں آپ کو بھی بھائی گائز کیا مست بھی آرہا ہے کیونکہ ہم بیٹھے ابھی پیڑ کے نیچے بیٹھے دکھو یہ اکدام ہرہ بھرہ پیڑ ہے مست اور یہ دکھو کٹنگ شارب ساری میں اکدام مست دکھ رہی ہے تو یہاں پر بیٹھاؤں پیڑ کے نیچے تھوڑی در یہی بٹھیں گے پھر جائیں گے اوپر دیکھیں گے کیا کچھ ماؤں اوپر بھائی اسی تر بیٹھاؤں میر کو بتا ہی تھا کہ جو لوگ بندتا وہ پچھ والے کیمرے سے بندتا فرنٹ کا بھی تو آپ پتہ لگا ہے میرے دوست دے بتایا ہے کہ پچھ والے کیمرے تو کوئی نہ آپ پتہ لگیا آپ پچھ والے کیمرے سے بڑھائیں گے یہ دیکھو یہاں میرا کولیج بھی آئی ٹی چگت پورا میں کولیج کے اندر جا رہا ہوں بوڑ بوڑ سے یہ تو یہ جو ہے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ بی آئی ٹی میں ہماری بیلڈنگ جو ادھر کی طرف ہے جو کی بی آئی ٹی ایسٹ ہے تو کلاس اب جا رہا ہوں ابھی تو یہ جو آپ پچھے دیکھ رہو یہ پارکنگ لوٹ ہے یہاں پر گاڑی واری پار کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ کرکڑ گراؤنڈ اپنا ہے اور اس کا فرنٹ گیٹ جو ہے نا یہاں سے اور پچھے کا گیٹ جو ہے یہاں سے دیکھتر بچے جو ہے نا وہ اسی گیٹ سے جاتے ہیں ہم میں جا رہا ہوں کلاس کے اندر دیکھتے ہیں کیا اتر یہاں اوہ میڈم ہے کلاس کے اندر تو میڈم ہے میڈم ہے میڈم سمیز ہی ہمارے سور کے پتلے کے سو رکھے بھائی صاحب یعنی ہارڈ ورکنگ تو ان کی ہے بھائی صاحب پھر ہی دیکھو گلو مار رہا چہرہ چہرہ گلو مار رہا ہے اوپر والے کی کرپا ہے میں میں بٹھاؤں کلاس کے اندر اور کلاس تو ہونی رہی ایسی یہ ہی ہماری میڈم پچھے ہی تڑا پڑی ہے پر کچھ پڑا نہیں رہی ہے یہ بلیک گوڑ بس کھالی کا کھالی ہی پڑا رہے گا ابھی میں کھا رہا ہوں لنچ میں گھر سے لکھا ہے چڑے لکھا ہے تو کھا رہا ہوں لنچ جوانیاں بھی کھا رہا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ بڑی سی کھڑکی لگ رکھی اس سے ہوا آتی رہتی ہے جوان کر کے دیکھتے ہیں کارٹک ہوتا ہے جوان جوان کسیرہ 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 لائبریری میں ہم جا رہے ہیں گلز ہوسٹل ہے گلز ہوسٹل ہے ہمارے تارگیٹ بہت ہوسٹل یہ 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 چھوٹا ہے بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی ہم ہم جا رہے ہیں بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی یہ یہ بڑھ گئی بڑھ گئی سب کو منہ آئے نہیں کوئی رہتا نہیں ہے شروعوں کے اندر نیو ری پینٹ کر رہا ہے اور سارا سامان جوہے نیا ہے پہل دو دیواریں بھر رکھی دی کیا دیکھا ہوا دیواروں میں بڑھ گئی ری پینٹ کر رکھی بڑھ گئی مجھے 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 اور دکھاتا آپ کو چاہتے کہ اسے ہیں جو ہوتا جاتے سا ہمیں خوبصورت کر رویل کرنا میں جا رہا ہوں کلاس کے اندر ادھر ہوسٹل سے آگیا تھا کیونکہ میری ابھی دو بجے کلاس لگے گی ابھی لنچ ٹائم تھا تو گھوم لیے کھانا بھی نہیں کھایا اس چکر میں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہی لے گا تو کھا لیں گے اب کھا لیں گے کھانا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں ایکسپیریمنٹ ٹوٹنا جا پائی خوب کا گھس سے ایکسپیریمنٹ یہاں پر ہم کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ اب اس کو ڈال لیں گے ہم پانڈی چندر جو ہے ایک دم کلیرلی دیکھ رہے ہیں ہم کر رہے تھے ایکسپیریمنٹ تو میرے دوست کے پورے مو چل گیا وہ ایکسپیریمنٹ اوپر اچھلا تو کیوں سے تھا بھائی اوپر اچھلا کر رہا تھا یا رہا بھائی ٹھیک تو ہو گیا بھائی ٹھیک تو ہو گیا ناوپر دیکھو گائیز یہ دیکھو ایک نشان تو یہ رہا گوھر سے دیکھو اور ایک نشان یہ رہا بھائی صاحب بھائی خطرناک جلن میں چلئے بڑا اتتا جا رہا ہے دیرے دیرے بھائی کسوم سے بڑا ہو رہا ہے یہ دیکھو ایک بھائی بھائی لگا ہے اور ایک اندر بھی آنکھ کے اور ایک گئیس ادھر یہ رہا ان کو انہی بھی سکر لکھو انہی بھی سکر لکھو ابھی یوٹیوب پہ سرچ کرنے کی میں ادھر چہری کی خوبصورتی جیسے ہیں ان کو ڈر ہے کہ ان کا چہرہ خرام نہ ہو جائے بھائی صاحب تو آپ سے بھی یہی ہے کہ جو بھی اگر لیب میں ایکسپیریمنٹ کرو تو ایک دم ساوڈان طریقے سے یہ رہے ہیں ہم بوٹل پرنے جا رہے ہیں کسی نل لکی بوٹل ہے اور یہاں پہ بھی اچھا پانی نہیں آتا یہ رکھو دیکھو کائے ٹویلیٹ کے باہر اندر ٹویلیٹ اور باہر پانی بھی دیکھا ٹویلیٹ بھی ہیں یہاں پر یہ دیکھو اندر یہ ٹویلیٹ کے پاس یہ مطلب بوٹل بھر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہو آپ کیوں رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویلیٹ کے باہر ہی سوامی بیویک کا ننجی کی بوٹل لگا رہے ہیں گرلز کی سیکیورٹی کرنے ہیں پورا مو چل گیا ہے گندے طریقے سے صحیح ہے بھائی حسنے کے بعد یہ بھائی بہت گندہ چل گیا اس کا صحیح ہوگا نہیں ہوگا یہ بہتا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں فیلٹروں پر لینا کیونکہ ہمیں میٹا لائن جو ہے الگ سپریٹ آؤٹ کرنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایکسپریمنٹ کنٹینیو چل رہا ہے ابھی تھوڑا بہت باکیا ہمارا ایکسپریمنٹ یہ دیکھو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے چھانڑ رہے ہیں یعنی کہ فیلٹر کر رہے ہیں سولوشن کا یہ فنل ہے یہ بیکر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیلٹر یہ اس کو بولتے ہیں چائنا ڈش ہے ہماری لیٹ پوری ہو چکی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں نیچے کی طرف یعنی نیچے تھوڑ دیر گھوم لیں گے ایسے ہی ابھی ہم آ چکے ہیں نیچے یہاں کہا کیا کہتے ہیں اس کو اس کو ایسے ہی کولیج کے بعد کیمپس کندر ہماری بیلڈنگ سے باہر آ چکے ہیں اب میں جا رہا ہوں ادھر کہاں اب میں جا رہا ہوں وی آئی ٹی میں میرے تین سو روپے کا فائن لگا دیا سمجھے جی نہیں آ رہا کیوں تو پھر ان سے جا کے بات ہو رہا کہ کیوں لگا ہے اور ہٹاؤں گا یایس برو یایس میجک نہیں ہوتا کیا وہ ایسے اوپر کر کے ایسے ڈلی مار کے پھینگ ڈالا وہ کر رہا تھا جو پورا دیکھو پورا ہاتھ چل گیا ہے خطرناک طریقے سے پورا ایک دم دیکھو بھائی بہت جلن مچری ہے میرے دوست کو اسی کا ہی نتیجہ ملے میرے کو چل گیا ہے تو ایسے کس کو چڑھا ہے نہیں چھیئے ہاتھ تو ہاتھ بھئر کا فل چکا ہے اینک کھلا فال ڈا ایس narrات بے اس نے اس کی اچھی اس کی اچھی يقیا ہے جب سرٹ بیڈی بڑی ٹھنڈی آئسکرم بڑی ٹھنڈی آئسکرم ایک دم چیلڈ ہو رکھی آئسکرم بھائی بھی اس کے آئسکرم ہے فوکٹ کے آئسکرم مچ نہیں آتا پر میر کو تو کوب آ رہا ہے اب اگلا بندہ چاہے کہ پیسے دے رہا تھا تو اب اس کی من میں کیوں رکھا جائے ہاں من میں کیوں رکھا جائے بھائی اگر شاہ من میں نہیں رکھا جاتا پھر میر کو چوبن ہوتی کیار اب اگلے بندے کا من میں رکھ دیا تو ایسے من میں کوئی بات نہیں رکھتے ہیں موسیقی 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 گدہ نکال نکال کے اور سبجی دیکھتے ہیں کس چیز کی بڑی ہے سبجی بڑی ہے کھڑی کی سبجی بڑی ہے تو آج تو مجھا نہ لگو کہ میری فیوری ٹکڑی تو بھائی میں نے کھانا آنا کھا لیا تھا اور بلو شروش کر لیا بھی اور انا میں آپ کو بتا ہے جیسے کی میرے ہاتھ پر ہاتھ چل گیا تھا صبح مہت چیز سے تو یہاں پر میں نے سیو سکتی ملو لگا لیا اس سے صحیح جائے گا صبح تک تو اب میں کیا ایڈیٹنگ بھی ہو گئی تھی میری تو اب کیا میں سوں گا بہت چاہتے ہیں نیند آرہی ہے تو آج کا بلوگ یہاں ہی تک تھا تو لائک شیئر اور سبسکرائب چلور کر دینا تو بائی بائی